موسیقی میں نہیں جیتے تھے وہ بعد میں ان کو جتایا گیا وہ یا وہ جیتے اور الیکشن کمیشن نے ریکاؤنٹ کروایا اب ان میں سے دو ایم این ایز جن کو جن کے نوٹفیکشن کل ادم قرار دیئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے مختلف بینچز نے اور ایک ایم این ای ایسے ہیں جن کیا نوٹفیکشن کامیابی کا سسپینڈ کیا ہے اگر دیکھیں تو ایک ہی دن میں جو گجران والا سے مسلم لیگ نون کے کانڈیڈیٹ تھے نارا صاحب ازر قیوم نارا ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ان کے مقابلے میں امیدوار تھے ان کو کامیاب قرار دیا ہے اور اب یہ بڑا اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ ازر قیوم نارا انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میری میں جیتا ہوا تھا اور کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے ریکاؤنٹ کروایا اور جو ان کے مقابل امیدوار تھے ان کے مقابلے میں ان کو جتا دیا اور کہا جی کہ ان کے ووٹ زیادہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے جی کہ جب الیکشن ٹریبیونل بن گئے ہوں تو اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ریکاؤنٹنگ کروا سکے لہٰذا یہ سبریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ یہ جو قام تھا یہ غیر کا نونی تھا لہٰذا انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں ان کو کامیاب قرار دیا ہے اسی طرح سے جو عبدالعیمان خان کانجو ہے لوزرہ سے ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بعد میں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ان کا بھی اوور ٹرن ہو گیا ہے اور ان کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے باول پر بینچ نے اور اب وہاں بھی جو مقابل امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کے ہفتہ وہ کامیاب قرار پائے ہیں ایک اور ایم اے ننکانہ سے جن کا نوٹیفکیشن سسپنڈ ہوا ہے اور جو سب سے بڑا خطرہ آ رہا ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی شیٹ این اے ایک سو تیس کے حوالے سے وہ اس لیے کہ این اے ایک سو تیس کے حوالے سے متعدد لوگ پروگرامز کر چکے ہیں متعدد چیزیں ہو چکی ہیں جو این اے ایک سو تیس کے نتائج کے اندر جو فارم پینتالیس اور سنتالیس کے بیچ کا فرق ہے وہاں پر ریٹرننگ افسر کے چینج ہونے کی بات بھی اپنی نگاں موجود ہے اور وہاں پر جس طرح سے اوور رائٹنگ کی گئی ہے بائی دوئے یہ جو بلینکوں کا استعمال یا ایک ساتھ ایک ایڈ کر دینا کسی فگر کے یا کوئی یہ اس پہ اوور رائٹنگ کٹنگ یہ صرف ایک حلقے میں نہیں ہوا یہ بہت سے حلقوں میں ہوا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے بہت بڑی اس لیے بات کی جا رہی تھی کیونکہ اور اب بھی کی جا رہی ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ نہیں میاں نواز شریف صاحب اس حلقے سے ہار گئے تھے اور آکر یاسمین راشد کو ہروایا گیا انتظامیہ نہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لوگوں نے میاں نواز شریف کو وہاں پر جتوایا یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے آپ تو خیر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جب چیلنج کیا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے تو پتا چلنے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون نہیں ہوا لیکن اس کے اندر بہت سے ابحام موجود تھے لیکن خیور پختونخواہ کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے اگر آپ وہاں پر فارم پیمتالیس فارم سنتالیس دیکھیں تو وہاں پر بھی بے شمار جگہوں پر کہیں اوور رائٹنگ کی گئی ہے کہیں بلینک کو استعمال ہوا ہے لیکن یہ جو اگر فگر ہے دی نو سو بہتر تو اس کے ساتھ ایک ایڈ کر دیا گیا انیس سو بہتر میں مثال دے رہا ہوں یہ پنجاب کے حلقوں میں یہ بہت زیادہ کیا گیا ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے اگر یہ کوئی اپسٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا لیکن حکومت پرابلم یہ ہوگا کہ یہ ایک جماعت کے لیے سیٹ بیک ہے میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ کے حوالے سے یہ اس لیے سیٹ بیک ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک تاثر اتنا بڑا بن چکا ہے کہ نہیں یہ تو راشد صاحب ہے یہاں پر جیتی ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور سیٹ بیک ہے مسلم لیگ نون کے لیے ساتھ ہی ساتھ ہی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور اس پر سخت کاروائی کا جو علام دیا گیا ہے جو میسج دیا گیا ہے فوج کی جانت سے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آنگوئنگ وار ہے جو کہ اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہی ہے یہ بھی ایک آنگوئنگ وار ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا کے خلاف کیا کرنا ہے آپ نے ٹرولز کے خلاف کیا کرنا ہے جو لوگ فیک نیوز پھیلارے ہیں ان کے خلاف کیا کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف ایسے لوگوں کے ساتھ آئینی آتوں سے نپٹا جائے گا جو سیکیورٹی فورسز پر بے بے منیاد انضامات لگا رہے ہیں ان کے ساتھ نپٹا جائے گا آپ کو مزید دباؤ نظر آئے گا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اور وہ لوگ جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ آن لائن جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کو ٹریک کیا جائے گا اور اس کے اوپر سزائیں بھی دی جائیں گی لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا یہ ایک ایسی ایسی اس کو لڑائی سمجھا جا رہا ہے جو کہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کو عمل آیا جاتا تھا عام طور پر اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف خود کو اس سے علیدہ نہیں کر پہی جبکہ عام تاثر بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ وہی تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے تحریک انصاف اس کی اوصلہ شک نہیں کرتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو اوورال آپ کو اگر جو سینس ملتی ہے وہ یہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ تحریک انصاف یا ان کے پیڈ ٹرولز کر رہے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اگر تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کا ورشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیا گیا ہے تو جیسے امران خان صاحب کہتے تھے اگر مجھے نو مائی کو کسی نے پکڑا تو جنہوں نے پکڑا تھا لوگوں نے ان کے پاس جا کے یہ تجاج کرنا تھا تو بسیکلی یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو دونوں سائٹ سے دیا جا رہا ہے لیکن ماحول میں سختی ڈنڈا سوٹا یہ کام چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا اور اس کا جو کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے آنا یہ بہت بڑی بات ہے ایک صحافی ہے جی فہد شہباز صاحب وہ بڑے ان کا دلچسپ ٹائل ہے وہ انہوں نے یہ مائیک پکڑا ہوتا ہے اور وہ گفتگو بڑی برجستہ کرتے ہیں لوگوں سے سوال بھی پوچھتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک سکل ہے جو کہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ سوال اپنا کر دیتے ہیں یہ عزاز سید کے پاس بھی سکل موجود ہے مطیولہ جان صاحب کے پاس بھی سکل موجود ہے فہد شہباز کے پاس بھی سکل موجود ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ایک صلح جو پی ٹی آئی رینما یعنی وہ پی ٹی آئی کے رینما جو کہ بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب سے وہ بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کر ہم نے نتیجہ دیکھ لیا ہے حکومر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب تو انہوں نے فارم پنتالس کی بجائے فارم سنتالس اپنا کر ہمیں حکومت بنانے سے روک لیا ہے اس پر عمران خان صاحب نے اس رینما کے کان میں کہا کہ آسم مریر کو کمزور کرنا پڑے گا اب یہ بات جو سٹیٹیجی ہے عمران خان صاحب کی یہ اپری دیگہ موجود ہے لیکن عمران خان مانے گے نہیں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن فیکٹ تو یہ نا کہ عمران خان با مقاملہ جنرل آسم مریر ہے سیدھی سی لڑائی ہے یہ عمران خان با مقاملہ چیف آف آرمی سٹاف یہ بڑی کلیر لڑائی ہے اور یہ بڑے عفصے سے شروع ہوئی ہے اب جنرل آسم منیر کیسے کمزور ہوں گے لیکن یہ جنرل آسم منیر جب تک اپنی کرسی پر موجود ہے اور میں نے ویسے جیسے میں نے کئی دفعہ میں امشاء کہتا ہوں آپ کو کہ فوج اب فوج چیف کی ہوتی ہے اور چیف فوج کا ہوتا یہ عام تاثر ہے فوج کے اندر جنرل آسم منیر اس وقت تک تگڑے ہیں جب تک وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور جب تک وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے کسی کامپرومائز میں نہیں پڑتے کوئی کسی سے فیور نہیں لیتے اس وقت تو تمام تر حکومت اور معاملات ایسے ہی ہے جو حکومت ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے ڈھکی چوبی بات نہیں عمران خان کیسے کمزور کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف کو ابھی ایک ریسنٹی ایک لیٹرن جنرل نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جب دوزار پچیس میں نام آنے تھے تو وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہونے تھے جو کہ پاکستان کے آرمی چیف کے لیے جن کے نام ہو سکتے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز اجازو لیسنٹ صاحب شور شورٹ چیف جسٹس تھے چلے گئے مزاہر علی اکبر نکوی صاحب ان کے خلاف تو خیر ریفرنس آ گیا تھا تو انہوں نے استیفہ دے دیا لوگی کازی فائی صاحب کا تو ریٹائرمنٹ ہے اس سال اور اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے جو اس وقت حالات واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں لیکن اجازو لیسنٹ صاحب کیوں گئے یہ جنرل صاحب کیوں گئے کہا جا رہا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر لیکن یہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو جہاں پر جو بھی تری سٹار جنرل بنتا ہے وہ ان کی جسے کہتے ہیں چھانٹی کی جاتی ہے وہ اس لیے تری سٹار جنرل بننا یہ کوئی ہر فوجی نہیں بن پاتا یہ جو فوج کے اندر کا نظام ہے وہ ان کی سیفٹنگ ہوتی رہتی ہے یعنی کہ پروموشنز میجر سے لیفٹین کرنل لیفٹین کرنل سے کرنل کرنل سے بھی اوپر اگر کسی نے برگیڈیا بننا ہے تو وہ بھی اس کی بڑی چھانٹی کی جاتی ہے بڑے کام لوگ برگیڈیا پھر برگیڈیا سے میجر جنرل بننا بھی بڑی چھانٹی ہوتی ہے پھر جو میجر جنرل سے لیفٹین جنرل ہے وہ بھی بڑا مشکل مرلا ہے اور کئی لوگ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں میجر جنرل کے اوپر جا کے ایک چھوٹی چھوٹی ریپورٹ سے ہو جاتے ہیں اب وہ کیوں گئے لوگوں کا تاثر اس کے معاملے میں مختلف ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اس کو پلے ڈاؤن کیا گیا کہ نہیں جی ان کی اپنی مرضی ہے انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ لے لیے لیکن یہ جو بات کی گئی کہ جنرل آسم منیر جنرل آسم منیر کو کمزور کیسے کیا جا سکتا ہے جنرل آسم منیر کو کسی بھی چیف کو کمزور کیسے ہو سکتا ہے وہ جب اس کے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر ایک تاثر یہ کریئٹ کیا جائے کہ اس کی گرفت نہیں ہے اپنے ادارے کی اوپر فوج اس کو اس طرح سے لیتی ہے کہ عمران خان نے یہ کرنے کی کو کرنے کی کوشش کی جنرل آسم منیر کے بننے سے پہلے اور جنرل آسم منیر کے بننے کے بعد اور یاد رہے اس کا سرہ آپ ڈھونڈنے اس پریس کانفرنس میں جو کہ ڈی جی ایس پی آر نے کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حاضر سرویس ریٹائرڈ لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے جن کا تعلق فوج سے تھا اور جو پاکستان کے آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فوج میں چیف کے خلاف میوٹنی کرنے کی کوشش تھی جو سانے ہیں نو میں ہی تھا اس سے جو تانے بانے ملتے ہیں تو یہ جو کمزور کرنے کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جب گرفت کمزور ہو جائے کسی آرمی چیف کی اپنے ادارے کی اوپر تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں لیکن یہ کرنا ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے عمران خان اپریل میں ہی رہا ہو جائیں گے اور یہ امید کی جاری ہے بیرسگور خان صاحب کی جانب سے کہ جو کیسز ہیں اور یہ تین بڑے کیسز جو ابھی میں ہیں ان میں رہائی ہو جائے گی عمران خان رہا ہوں گے رہا اسی صورت میں ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ سے انہیں ریلیف ملے گا اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے معاملات درست کر دے گی یا ان کو اتنا سپیس ملے گی ان عدالتوں سے وہ ملے گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں نو مہی کے کیسز اپنی جگہ موجود ہے کئی میں بوری زمانتے ہیں کئی میں نہیں ہیں نئی نئی چیزیں نکل آتی ہیں یہ تو عمران خان ہے اپنی پارٹی کے سر برائے کیا انہیں نکلنے دیا جائے گا کیا ان تمام کیسز کے اندر ان کو جب نکلنے دیا جائے گا تو یہ باہر نکل آئیں گے یا اگلا کھیل تیار ہے اور جو اب تک کی اطلاعات ہے کہ ہر تیاری مکمل کی جا چکی ہے کہ عمران خان ابھی باہر نہیں آ سکتے یہ یہ تاثر درست ہے یا نہیں لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ان تین کیسز کے اندر بیل ہوگی اور عمران خان باہر آ جائیں گے اور کیسز موجود ہیں اور سانے ہیں نو میں کی کیسز کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے یہ بات اپنی جگہ موجود ہے اب جو کچھ یہ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کے چیئرمن ہے مرسل گور خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی ایسے ملقات ایسے کمرے میں کروائی کی جہاں درمیان میں شیشے لگے ہوئے تھے رکاوٹے حیل کرنے کی مضمت کرتے ہیں بانی پی ٹی ای نے کہا کہ لگ رہا ہے ملک ٹوٹ رہا ہے عمران خان نہیں تو کچھ نہیں پی ٹی ای اس سوچ سے باہر نکلے یہ بیرسل گور خان صاحب نے کہا ہے عمران خان نہیں تو کچھ نہیں یہ وہ سوچ ہے جس نے بیڑا غرق کیا پہلے بھی تحریک انصاف کے دوستوں کا اور تحریک انصاف کو بہت مار پڑی اور یہ جو ایک تو اثر بنا دیا گیا کہ عمران خان ریڈ لائن ہے لیکن ریڈ لائن کوئی لیڈر نہیں ہے ریڈ لائن ملک پاکستان ہے عمران خان صاحب کی جماعت اگر یہ سوچ لے کے نکلے گی تو پھر دوبارہ لڑائی ہوگی پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی پھر دوبارہ شکست ہوگی اگر آپ جو جذبات میں بہ کر یہ گفتگو کر جائے اور کہہ دیں کہ نہیں نہیں ہم تو بہت آگے اور ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم بلکل کامیاب ہوں گے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ گفتگو یہ طرز عمل تحریک انصاف کو بہت ارکڑا اس پر ملے گا اور جتنے لوگوں نے یہ کہا اور وہ آپ کو پتا ہے سانے نو مہی سے پہلے پہلے اور بعد میں بھی جو سلسلہ ہوا اس میں بھی یہ کیا گیا کہ عمران خان نہیں تو کچھ نہیں جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ملک بھی نہ رہے یہ موجود ہے نا پاکستان بھی ہمیں نہیں چاہیے اگر عمران خان نہیں تو اگر یہ سوچ لے کے کوئی واقعی بار نکل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں طریقہ انصاف کو اکل کے ناخون لینے چاہیے یہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا اپنا پھر بیڑا غرق کروائیں گے اگر انہوں نے ملک کی سیاست کے اندر آگیا آنا ہے تو پھر وہ نہیں ہے جو بات اور بہت سے چیزیں ہیں لیکن ایک بات جو رانا سناؤللہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی نون لیگ حکومت کی کار کردی کی ذمہ داری تسلیم کرنے سے انکار اور انہوں نے کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ انتخابی ملک کے دا ہم نے عوام سے جوادے کیے تھے وہ سادہ اکثریت اور نواز شریف کے وزیراعظم بننے سے مشروع تھے اب ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی لہٰذا عوام سے کیے وعدوں کے پابند نہیں ہے واہ رانا صاحب بادشاہ لوگ ہیں حضور اسٹیبلشمنٹ نے مدد سے حکومت آپ کی بن گئی ہے لیکن وزیراعظم تو آپ کے ہیں کابینہ میں وزراء اس وقت آپ کے ہیں باقی تو چھوٹی تعدی کو جماعت ہے نا پیپلز پارٹی تو ایسے کابینہ میں نہیں ہے آپ کے وزراء ہیں جواب دعی بھی آپ کی ہے جواب دعی شہباز شریف صاحب کی بطور وزیراعظم ہے جواب دعی مریم نواز شریف صاحب کی ہوگی بطور وزیراعظم پنجاب حکومتیں آپ کی ہے پنجاب کی عوام کے اوپر تو جواب دعی آپ کی ہے نا وفاق کے اندر بھی آپ کے جواب دیئے کیونکہ آپ اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو جواب دعی حضور والا آپ کی ہے آپ کی جماعت کی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام نے ہمیں سادہ اکثریت نہیں دیجی تو ہم تو جواب دے نہیں ہے تو پھر حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے چھوڑ دے نا کہیں نہیں ہمیں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے ان کے پاس جماعت نہیں تھی یہ سمبل نہیں تھا ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی تو چھوڑیں جی دوبارہ الیکشن کروائیں جس کو ملے کلیر مجورٹی وہ لے لیں پی ٹی آئی کے لیتی ہے وہ لے لیں ہم نہیں بنتے ہمارے پاس تو نہیں ہے کیونکہ ہم تو ذمہ داری نہیں دے سکتے اگر آپ منصب پہ بیٹھ سکتے ہیں وزارتیں انجوائے کر سکتے ہیں وزارتیں عظمہ لے سکتے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی حضور والا آپ کی جماعت کی ہے اگر لوگ آپ نے دیکھا جی سے لائک سبسکرائب شیئر کرے گا دیکھنے کا بہت شکریہ دوبارہ جلد ملکات ہوتی انشاءاللہ خدا حافظ